اگر آپ نے خدا کو کبھی نہیں یاد کیا تو مجھے امید ہے کہ یہاں آگے آپ ضرور ایک بار یاد کریں گے کہ واہ مولا کیا کائنات کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے آپ نے میں نے اپنے بڑھاپے کے لیے بہت ساری یادیں سمیڑ لی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ایک لوٹڈ گاڑی آ رہی ہے اوپر بھی سامان لدہ ہوا ہے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جہاں آپ نظر مارتے ہیں جہاں نگاہ اٹھاتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک منظر ہے ایک سے بڑھ کر ایک اسلام علیکم ویلکم بیکٹو اٹی فیلمز وید این ایڈر اپیسوڈ آف گلگل بلدستان بائک ٹوور جی ہاں بلکل برزل پاس سے نیچے ہوتے رہے ہیں مینی مرک کی طرف اور ان خوبصورت راستوں کے کیا بات ہے انہی خوبصورت راستوں پر چلتے رہنے کی خواہش ہے انہی خوبصورت راستوں پر سفر کرنے کی خواہش ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ان خوبصورت راستوں کو پیچھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں ہے یہ آپ ویوز چیک کریں ذرا یہاں سے آپ جدر مرضی نظر دوڑائیں رائیڈ دیکھیں لیفٹ دیکھیں سامنے دیکھیں پیچھے دیکھیں آپ کو بلند اوبالہ اور سر سبزشادہ پہاڑ نظر آئیں گے جن کی خوبصورتی کا کوئی سانی نہیں ہے بنانے والے نے کیا کمال کا کینوست تیار کیا ہے کیا کمال کی خوبصورتی ہے اگر آپ نے خدا کو کبھی نہیں یاد کیا تو مجھے امید ہے کہ یہاں آگے آپ ضرور ایک بار یاد کریں گے کہ واہ مولا کیا کائنات کیا خوبصورت کائنات بنائی ہے آپ نے لا جواب خوبصورتی ہے لا جواب بے مثال نہ تو اس خوبصورتی کیوں کوئی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب ملتا ہے یہ لش گرین ماؤنٹینز ہے یہ چیک کریں ذرا دل کرتا ہے ادھر ہی بائک روک کے تو یہاں سے ہائیکنگ اور ٹریکنگ شروع کر دی جائے اوپر جا کے نظارے دیکھے جائیں کہ کیا کیا نظارے بنائے ہیں واہ امیزنگ ایسے میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوں کہ یہ نظارے مجھے لائیو دیکھنوں کو ملے اور اس کے علاوہ چلم چوکی سے لے کے آگے جہاں تک بھی میں جاؤں گا یہ سارے سینز میں نے کیپچر کر لی ہیں اپنی یادوں کے لیے میں ان سینز کو ان خوبصورت وادیوں کو دیکھ دیکھ کے بڑا ہونا چاہوں گا تو میں نے اپنے بڑاپے کے لیے بہت ساری یادیں سمیڑ لی ہیں یہاں سے اس سے پہلے بھی دوست آئے ہیں اس سے پہلے بھی دوستوں نے یہ سارا ایریا کور کیا ہے لیکن چلم چوکی سے لے کے آگے جو ریمبو لیگ دومیل ہے یا میلی مرگ ہے وہاں تک مکمل راستہ کسی نے بھی کور نہیں کیا جو تھا کہ میرا خیال ہے تو یہ تیسری چوتھی اپیسوڈ ہیں ابھی چلم چوکی سے شروع ہوئے ہیں تو ابھی تک یہ نظارے چیک کریں اندرہاں تو ابھی تک ہم نے برجل پاسک راس نہیں کیا تو یہ سارا مکمل خوبصور راستہ کیپچر کر رہا ہوں میں اپنے لیے آپ دوستوں کے لیے میں نے تو بتایا کہ میں نے اپنے بڑاپے کا سمان کر لیا ہے تو آپ بھی ضرور دیکھیں یہ دیکھیں ایک لوڈڈ گاڑی آ رہی ہے اوپر بھی سمان لدہ ہوا ہے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں جدر آپ نظر مارتے ہیں جدر نگاہ اٹھاتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک منظر ہے ایک سے بڑھ کر ایک اچھا کنکلیٹ کا روڈ ختم ہو چکا ہے تو ابھی وہ جو مارا چار کول والا روڈ ہے وہ آگیا ہے تو یہاں روڈ کی حالت تھوڑی اسی خنچتا ہے اور یہ عادل بھائی انجوائے کرتے ہوئے عادل بھائی پورے مزے کر گئے ہیں اچھا ویسے اب ہمارے ٹور نے نا صحیح سٹار لیا ہے یہ ایک بوسٹ ملا ہے ہمارے بائک ٹور کو کہ ہم سب سے پہلے مینی مرک کی طرف آئے ہیں کیا خوبصورت جگہ ہے مینی مرک کیا خوبصورت راستہ ہے یار مینی مرک زندگی میں ایک بار ضرور آئیے گا اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے اپنے ٹور میں ہمیں ان نظاروں سے زیادہ خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے ابھی رستے میں میں اور عادل بھائی بات کر رہے تھے جگہ رکے تھے کہ یہ اوٹسٹینڈنگ ویوز ہیں یہ نہایت خوبصورت ویوز ہیں اب پتہ نہیں آگے اس طرح کی ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ نہیں آگے سم رادی ہو سائی میں اور آگے پھر ہم شکردو کا رادہ ہے شکردو کے بعد پھر ہم جائیں گے دوسرا جو جی ایسار جگلوٹ شکردو روڈ ہے اور اس کے علاوہ باشو کا رادہ ہے تو پتہ نہیں باشو میں ایسے سینز ملیں گے کہ نہیں لیکن یہ خوبصورت ہے میری ایکسائیٹمنٹ آپ چیک کر رہے ہوں گے ایکسائیٹمنٹ لیول بڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے میری مہر کی طرف سفر کم ہو رہا ہے ایکسائیٹمنٹ لیول بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ خوبصورت ویوز ہیں جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ پانی کا نالا جا رہا ہے چھوٹا چھوٹا باقی گرین لی ہے لش گرین ماؤنٹینز ہے میدان نہیں ہے ماؤنٹینز ہے یہ چیک کریں ذرا دل کرتا ہے یہاں بائیک سائیڈ پہ روکے تو دو گھنٹے آرام کر لیا جائے لیکن میری مرک کے بعد واپس نکلنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم شورٹ ہے میری مرک کے لیے کیا بات ہے میری مرک کے راستے یہ بھی میری مرک کے راستے میں ہے ابھی میری مرک کافی دور ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی کو ہدا گھنٹہ لگ جائے گا ہمیں میری مرک کے لیے ابھی صرف ہم برزل ٹاپ سے نیچے اترے ہیں جو برزل ٹاپ کی ایلیویشن تھی صرف وہ ہم نیچے اترے ہیں ابھی تو ابھی میری مرک کافی دور ہے یہاں سے یہ سامنے لالا کراس کرنے لگے ہم دوسری سائیڈ پہ ہم جائیں گے یہ بریج نظر آ رہا ہے مجھے وہ سامنے علی بھائی بریج کراس کر رہے ہیں سڑک یہاں پہ کوئی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ان ویوز کے سامنے یہ سڑک بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے اس طرف سے ہم آئے ہیں یہ پیچھے بوزل پاس ہے بوزل ٹاپ تو یہ سائیڈ ہے جی وہ علی بھائی بھی رک گئے ہیں عدل بھائی بھی رکے ہوئے ہیں یہ عدل بھائی عدل بھائی بھی فون نکال کے یہ دیکھیں یہ فون نکال رہا ہے عدل بھائی بھی یہ علی بھائی رکے ہوئے ہیں یہاں سے کسی کا بھی جانے کو دل نہیں کر رہا خوبصورت ویوز ہیں یہ چراغہ دیکھیں جانور چار رہے ہیں یہاں پہ رنگ پرنگے پھول بھی نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ لش گرین میڈوز اور وہ سامنے بیک ڈراب میں جو سامنے بلکل سامنے آپ کو ماؤنٹینز نظر آ رہی ہیں یہ جو مینی مل کا گاؤں ہے اس کا بیک ڈراب ہے میں نے پکچرز میں دیکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جانور چار رہے ہیں نہایت خوبصورت ساتھ میں ایک نالا بہر ہے درہ انجوائے کرتے ہیں کھڑے ہو کے ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو سامنے ماؤنٹینز ہیں یہ بیک ڈراب ہے مینی ملک گاؤں کا یہاں سے آپ کو جب مینی ملک کا پہلا ویو ملے گا اس کے بیک ڈراب میں یہ سامنے والی ماؤنٹینز آپ کو ملیں گی اوپر گلیشز بھی جمع ہوئے ہیں ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں مینی ملک گاؤں کا نظارہ کریں گے ہم کیونکہ یہ جو ماؤنٹینز ہمیں نظر آ گئی ہے تو اب وہ مینی ملک گاؤں کا نظارہ ہمیں جلدی دیکھنے کو ملے گا وہ سامنے وہ دامن میں ان پہاڑوں کے دامن میں آپ کو سامنے دور مینی ملک گاؤں کا نظارہ میر رہا ہے وہ ہے مینی ملک گاؤں یہ ایک چھوٹی سے بادی پہلے آتی ہے مینی ملک اس کے آگے ہے اس سے ابھی کافی آگے ہے مینی ملک لیکن آپ کو نظر آیا ہوگا ابھی ہم رائٹن لیتے ہیں ادھر سے تو